اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تمام میرے ہیرہ گروپ فیملی کو تمام میرے سپورٹر کو تمام ہمدردی رکھنے والوں کو اور ہیرہ گروپ کے لیے بھلائی کے دعائیں کرنے والوں کو سب کو میرے طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بہت سارے کارز آپ کے کمپنی کے موبائل پر آ رہے تھے مجھے اپ ڈیٹ ملا کہ لوگ کافی پریشان ہیں آپا وہ آپ کو بات کو سننا چاہتے ہیں کیا بات ہوئی ہے جو نیوسے چل رہے ہی اس کے بارے میں کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ 2018 سے جو بھی ظلم ہو رہا ہے اور جو بھی چیزیں ہو رہے ہی اس پر میرے سپورٹر اور میں میری ہیرہ گروپ فیاملی فائٹ کر رہے ہی ایک بھروسے پر کہ انڈین جوڑی شیری پر ہمیں بھروسہ ہے ہمیں ضرور انصاف ملے گی اس فائٹ میں میں اکیلی نہیں ہوں اس فائٹ میں آپ سب پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں آج بھی آپ سب میرے ساتھ ہیں آج بھی سووں کے ہزاروں کے کال کہ آپ کا کئیسے ہی آپ کا ٹھیک ہے کیا آپ کو کچھ پرابلم نہیں ہوا کیا یہ سن کر مجھے بہت ہی بڑی خوشی ہوئی اسی لئے میں ضروری سمجھی کہ میں آپ سب کو اپ ڈیٹ دوں سب سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہیرہ گروپ کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہا ہے یا جو بھی باتیں ہو رہے ہی وہ سب جھوٹ اور فیک ہی سپریم کورٹ میں یہ کیس فائنل پہ تھا ہے اور آپ سب کے کام آسان ہو جانے کا ٹائن خریب آ گیا تو دشمنوں کو پھر سے کیا ہے ایک بہانہ مل گیا بہکنے کا لوگوں کو بھڑکانے کا اور واپس تکلیف پہنچانے کا اور آپ کو جو آسانی سے آپ کے جو پیمنٹ مل جانے والے ہی اس کام کو رکانے کا آپ کو میں آج چھوٹے سے ٹائم میں چھوٹا ایک وقت لیتی ہوئی ایک چیز کو میں ایکسپلائن کرنا چاہتی ہوں جب دو ہزار اٹھارہ میں میرا عرشت ہوا تھا وہ رننگ بزنس پہ سے میرا عرشت ہوا تھا نہ میں کہیں بھاگی تھی نہ میں آپ کو چھوڑ کر گئی تھی بزنس میں لینا دینا کمی پیشی تو سب کو رہتی ہے یہ بات میں بار بار اپ ڈیٹ میں بتا چکی ہوں مگر واپس بتاتی ہوں اس کے بعد مجھے تین نین میں نامپلی کوٹ نے بیل دے دیا تھا یہ سب آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے مگر پھر سے تین لاکھ کا افیار مہاراشتہ سے کروا کے بیل ہو کے ریلیز ہونے سے پہلے اندھیرے وقت میں صبح صبح میرے لوگ آنے سے پہلے مجھے اٹھا کر عرشت کرا کے دینے میں کس کا ہاتھ تھا کس کے پیسے انویشمنٹ تھے فلائٹ ٹکٹس کون کروائے یہ سب آپ اچھے سے جانتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو جانکاریاں ہیں کیا میں دینا نہیں چاہتی ہوں کیا میں انویشنٹر کو پیسے دینا نہیں چاہتی ہوں کیا میں کمپنی کو تباہ کرنا چاہتی ہوں یا دشمن کرنا چاہتے ہیں جو بھی یہ چاہتے ہیں اس میں آپ کو میں آج ایک بات کا ایکسپلائن یہی کرنا چاہتی ہوں کہ تین دن میں مجھے نامپلی کوٹ سے بیل مل جاتی ہے تو پھر ممبئی لے کر جاتے ہیں اور ممبئی میں رکھتے ہی پانچھے مہینے وہاں پر پی ٹی وارونٹوں کے اوپر گھوماتی ہیں سب کچھ کرتے ہیں پھر اس کے بعد سے آندھر پردیس کو لے کے آتے ہیں وہاں سے میں آتی ہوں تیلنگانہ آنے کے بعد میں 2019 میں تیلنگانہ کا ایک بہت اچھا آرڈر جو ہے تیلنگانہ ہائی کوٹ کا بہت اچھا آرڈر ملا اور ہماری لیگل ٹیم نے جم کے فائٹ کیا آپ لوگوں کی بھی بہت زیادہ اس میں سپورٹ تھی آپ لوگوں کی بھی ساتھداری تھی اور کلیرلی اس آرڈر میں کلیر کر دیا کہ جتنے بھی دس اپی آر تیلنگانہ میں کیے ہی یہ اپی آر اللیگل ہیں یا یہ فائر ہونے سکتے اور باقیدہ اس میں ایکسپین کیا اور باقی میں کافی ایکٹ کے بک پڑی کہ وہاں پر کسٹمر یہ کہتا ہے کہ مجھے پیمنٹ آنا ہے میں نے کمپنی کو پیمنٹ کیا ہے تو وہاں پر فور ٹونٹی لگ جانا فائر نارک سکس لگ جانا فور زیرو نائن لگ جانا بعد میں میں ایکٹ پڑھنے کے بعد مجھے یہ سب باتیں پتا چلے جب تک تو مجھے کچھ بھی لیگل نالیج نہیں تھا اس کے بعد بھی اگر دو ہزار ونیس میں ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد مجھے ریلزنگ مل جاتا اگر میں باہر آ جاتی تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والا تھا آپ کو میں یہ باتیں آج اس لیے ایکسپین کرنا چاہتی ہوں اس کے پیچے کون ہے یہ جو تمہیں بہکاتے ہیں کہ ہم پیسے دلا دیں گے ہم انویسٹر کی فکر کر رہے ہیں انویسٹر کی یہ انویسٹر کی فکر نہیں کر رہے ہیں جب انویسٹر کا کام ہونے پہ آ جاتا ہے جب انویسٹر کو پیسے ملنے کا دن آ جاتا ہے جب انویسٹر کا کام کلیر ہو جاتا ہے اور انویسٹر آسان ہو جائیں گے ہیرا گروپ آسان ہو جائے گی اس وقت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کسی نہ کسی کوئی ایجنسی کو انوال کر کے وہ ایجنسی کو ہمارے اوپر بھیج کے پھر سے ڈیلے کر آتے ہیں اس کام میں یہ میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں 2021 میں جب آڈر آتا ہے تو آڈر آنے کے بعد واپس مہاراستہ کی پولیس آتی ہے اور واپس مہاراستہ کی پولیس آ کے ہائی کورٹ کی بیل پہ بھی مجھے ریلیز نہ ہونے پر مجھے لے کر چلے جاتے ہیں مجھے لے کر جاتے ہیں پھر وہاں پر پی ٹی وارانٹوں میں ایک سال تک رکھتے ہیں بعد میں سپریم کورٹ کے طرف سے سبحان اللہ اس ہندوستان کی سب سے بڑی کورٹ اس کی بات کی عزت ہر ایجنسی کو کرنا ہے اس کی بات کی ریکسپیٹ ہر ایجنسی کو کرنا ہے اس کے سامنے ہر ایجنسی کو سرخم کرنا ہے اس کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اب ہیرہ گروپ جو ہے اپنے انویسٹر جو سات رہتے ہیں ان کو رکھ کر جو جانا چاہتے ہیں ان کو بھیج کر وہ اپنے بزنس کو رن کر سکتی ہیں اور اس کے بزنس پرمیسس کو اپن کرو اس کے آفیسس کو دی سیل کرو اور اس کو بزنس کرنے کا پرمیشن دو اتنی بڑی عدالت کا یہ فیصلہ تھا یہ ہمارے لیگل ٹیم کی جیت تھی اور ہمارے لیگل ٹیم کی فائٹ اور آپ کی دعائیں آپ کا سپورٹ تھا اس کے بعد دے بائی دے دن بائی دن آپ کمپنی پیسہ دے گی کئی سے پیسہ دے گی کمپنی تو یا تو لینڈ پہ انویسٹ کری ہے یا تو پروڈکٹ پہ انویسٹ کری ہے یا تو بینک میں ہولڈ ہو گئی میں نے کوئی چورایا نہیں ہے میں نے کوئی غلط وعدہ نہیں کیا ہے جتنے بھی انویسٹر تھے اگریمنٹ کر کے نفع اور نقصان میں حصے دار ہائے کر کے ہماری کمپنی میں آئے تھے اور الحمدللہ 1998 سے لے کر 2018 تک کبھی بھی کوئی پرابلم کسی انویسٹر کو نہیں تھا اس بات کا لاکھوں لوگ آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کا اب یہاں پر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ انویسٹر کو پیسے جو روکنا چاہتے ہیں وہ میں نہیں ہوں لیگل کوٹس نہیں ہے کوٹس تو کبھی سے آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مگر یہ آپ کو روکنا چاہتے ہیں جو بھی ایجنسیوں کو پریشرز ڈال کر انوال کرتے ہیں وہ ایجنسیاں روکتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی فروف نہیں ہے ہے تو کیا فروف ہے آپ کو پیسے دینا ہے وہ ایک ہی تو فروف ہے کہ انویسٹر کا پیسہ دینا ہے وہ میں رڈی ہوں دینے کے لیے کوٹ بھی رڈی ہے دینے کے لیے بار بار سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے انویسٹر کا گم ہے انویسٹر کا پیسے دیا جائے اور اب چار لوگ یوٹیوب پہ بیٹ کر یہ بولتے رہے کہ وہ ارشت ہو جائیں گے تو اچھا رہے گا ان کو ارشت کر دیں گے اگر تمہیں پیسہ مل جانا ہے تو آپ آ جائیے میں بلاؤں گی ایک دن ڈیٹ رکھوں گی ایسے کالنی پہ آ جائیے اس وقت آپ اس لیان کو دیکھ لیجیے جو 33,000 سکوئے ریان میں نے دو سو کروڑ دے کے چک سے پیسے دے کے ڈیڈی سے پیسے دے کے سید اپتر صاحب سے جو پرچیس کری تھی اس لیان کو دیکھ لیجیے وہ میں نے تمہارے لیے سیف کیا ہے کمپنی کی سب سے بڑی پرائم پرابٹی میں نے انویسٹر کے لیے جمع کر دیا ہے سب چیزیں سپریم کورٹ میں کہ اگر یہ ایک بیئر نہیں لے گا تو دوسرا بیئر لے لے گا یہ لوگ جو ہے یہاں پر پریجان اچھا سپریم کورٹ نے جو ہے ڈی مارکیشن کا آڈر دینے کے بعد سپریم کورٹ کے آڈر کے اوپر ڈی ایم آ کے ڈی مارکیشن کرنے کے بعد وہاں پر کئی ایجنسیوں کے ایواز وہاں پر ٹہرے رہے گواہ کے طور پر وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہاں پر جو ہے لیانڈ کے اوپر بیٹنا خبزے کرنا ہوتلز بنانا سپورٹس کے گراؤنڈ بنانا اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ظلم کرنا تو کوئی بھی بیئر وہاں جاتا ہے تو کون بیئر جو ہے اس کے لیے پیمنٹ کریڈٹ کرے گا جو اس طرح کے جو ہے کام کرتے ہیں یہ کون کرواتے ہیں یہ جو بیٹ کر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پیسے دلا دیں گے ہم پیسے دلا دیں گے ان کے ہاتھ سے یہ لوگ کرواتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے دلانا مقصد نہیں ہے یہ لیانڈ کو خبزہ کر لینا مقصد ہے یہ لیانڈ جو تمہارے پیسے مل جائیں گے ہیرا گروپ تم کو راتے رات میں ٹرانسپر کر دے گی اور یہ ایک دینا ہے تو ڈبل دے دے گی ان کو وہ بات پتا ہے اس لیے کیا کرتے ہیں یہ ایجنسیوں کو یوز کرتے ہیں پولٹیکل پریشر ڈال کے ان کو کال کر کے اور ہمارے بارے میں بتا کے کہ یہ ڈبانے والی ہے یہ یہ کرنے والی ہے یہ اس کیام ہے فلانا ہے یہ اس کیام ہے فلانا ہے وہاں سے پریشر ڈال کے کال کر آ کے کچھ نہ کچھ کر کے بتانا ہے اب واقعی آپ لوگ جب سن رہے ہیں تو تین تاریخ کے دن صبح میں آٹھ بجے خریب خریب آٹھ بجے کے وقت میں آٹھ بچ کر دس منٹ کے وقت میں ایڈی کے کچھ ذمہ دار انٹری کرتے ہیں ہیرا گروپ کے پرمیسے کے اوپر جیسے پرمیسے روڈ نیمبر ٹین بنجارہ ہیل بنجارہ ہیل کا گھر روڈ نیمبر ٹوول اور امی کے گھر کے اوپر ہیٹس میں جہاں ہمارے سٹاف رہتی ہیں وہاں کے اوپر اور بہت پڑوسیوں کے اوپر سب جگہ پر جو ہے جا کے انٹری مارتے ہیں پورے گھروں کو پورے آفیس اس کو جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں کونہ کونہ چھاپ مارتے ہیں یہاں تک کہ پی او پی کو توڑ کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کدھر ہے کر کے لائٹ نکال کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا رکھا گیا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ تم سرچ مت کرو مگر سرچ کرنے کے لیے بھی جو ہے جو بھی پولوسیس ہوتی جبکہ یہ کیس میں سپریم کورٹ نے آرڈر دے چکا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب جو بھی دیکھے گی یہ سیفہی وہ دیکھے گی اب جو بھی کرے گی یہ سیفہی وہ کرے گی ایک ایجنسی کو سپریم کورٹ نے اپائن کیا ہے تو اپائن کرنے کے بعد بھی اور ایڈی نے چارشیٹ آلرڈی سبمیٹ کر چکی ہے ٹونٹی ون میں چارشیٹ سبمیٹ کر دیا ہے جو پرابٹیوں کے پیپرز وغیرہ جو بھی لے کے گئے ہی اس میں تم نے اٹیاش آلرڈی کر دیا ہے سارے چیزیں ہونے کے بعد بھی واپس سرچ کرنا کیا ہے آپ سب کو ڈرانا ہیرہ گروپ کو ڈرانا اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہیرہ گروپ کی سی جو جو ہے غلط کر دیا ہے ہیرہ گروپ جو ہے غلط کمپنی ہے ہیرہ گروپ نے سکیام کر دیا ہے مگر کچھ بھی نہیں ہے کیا سکیام کیا ہے میں نے کیا سکیام کیا ہے آپ کا دینا بیانگ سے ہے آپ کا لینا بھی بیانگ سے ہے اور یہ جو لوگ دکان کھول کے جو بیٹھے ہیں کہ پانسو وکیل کے لیے دے دو ہم تمہارے پیسے دلا دیں گے وہ جو تم پانسو پانسو وکیل کے لیے دیتے ہی نا اسے ہی ان کے گھر چلتے یہ جو یوٹیوب کے ویو ساتے ہی نا اسے ہی ان کے گھر چلتے ہی اس لیے میرے ہرا گروپ کی فیاملی میرے سپورٹر آپ میری فیاملی ہیں رات دن میں آپ کے لیے فکر کرتی ہوں رات دن میں آپ کے لیے تڑپتی ہوں اگر یہ تڑپ میرے پاس نہ ہوتی تو میں سپریم کورٹ کے نظر میں یہ پرابٹی کو لے کے جا کے وہاں پر سیل کے لیے نہیں رکھتی آج بھی جو ہے سپریم کورٹ میں یہاں تک یہ ڈی مارکیشن کا ریپورٹ دے کے اس کو کلیر کرنے کو کہا اس کا مارکیٹ ویلیویشن مانگایا اس کے بعد سیل کی پرمیشن سپریم کورٹ نے دی ہے اس کے بعد آ کر پولیس چاوی لے کے چلے جاتی ہے کہتی ہے کہ جو ہے یہاں پر آپ نہیں آسکتے ترے سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کو تو میں کر کیا سکتی ہوں آپ بتائیں آپ کا جو فیصلہ ہوگا ایک ڈیٹ رکھوں گی میں تمام انویسٹر کو انوائٹ کروں گی آپ سب لوگ آ جائیے آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نوہیرہ شیک جو ہے ڈوبانے کے لیے تیار ہے یا کچھ بھی وہ پیسے ہڑپنے کے لیے تیار ہے یا پرابٹی کو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا اور یہ جو لوگ زبان اٹھاتے رہتے ہیں بار بار کہ ہیرہ گروپ نے یہ کیا ہے کہا ہے نیشنل میڈیا کتنے ظلم ہوتے ہیں ہیرہ گروپ کے اوپر نہاق سے انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور میرا کسٹمر یہ کمپلینٹ لکھتا ہے میرے اوپر غلط یاک لگا دیتے ہیں مجھے ناحب سے اندر ارشت کر کے رکھتے ہیں یہ باتیں میں نہیں کہی ہوں ہائی کورٹ نے یہ بات کہا ہے کہ illegal detention کیا تھا نو ہیرہ شیک کو سپریم کورٹ کے جرساب یہ بات کہے ہیں کہ دو سار چار مہینے تم نے پیٹیشنر کو اندر رکھا ہے کونسے ایویڈینس کے اوپر تم نے اندر رکھا تھا بہت ساری باتیں اور آج تک جو ہے جتنے بھی چار شیٹیں ڈالے ہی جو بھی ڈالے ہی کہاں پر میں نے کیا کیا ہے دو ہی چیزیں ہیں ہیرا گروپ ہے انویسٹر ہے انویسٹر کو پیسے دینا ہے میں نے کب بنا کیا ہے میرے جو ریال انویسٹر ہی جو ریال میں انہوں نے کیا ہے ان کو دینے کے لیے میں تیار ہوں خالی صرف اس کے لیے ایجنسیاں کیا ہے ڈیلے کرتے جاتے اٹیچمنٹ اکونٹوں کو اٹیچمنٹ کر لیے ابھی آپ اکبار میں نیوز پڑھ لیے کہاں نوید لاکھ روپے پکڑے گئے پیپرز پکڑے گئے ارے بزنس کرنے والوں کے پاس کیا رہے گا جو ہیرا گروپ کا مال چل رہے ہی شاپ چل رہے ہی آفیزے چل رہے ہی کیا پکڑا رہے گا یہ پیسے بھی کون سے تھے سیالریز کے پیسے تھے جو اکونٹ میں جمع ہو کر لوگوں کو سیالری جانا تھا اور سیالریز کے پیسے تھے یہ پورے کے پورے ابھی مہینے کی ایک تاریخ قریب آئی تو یہ سب کچھ جو ہے سیالریز کے لیے ایک تاریخ میں کافی چیزیں جو ہے گروپ کلیر کرنا چاہتی تھی تو وہ اور جو گاڑیاں اور یہی چیزیں ہیں کیا تھا ہمارے پاس کونسی چیزیں تھے ہمارے پاس اس لیے میں تمام میرے ممبر کو تمام میری گروپ کو تمام میرے فیملی سے گزارش کرتی ہوں کہ بہت جلد جو ہے میں آپ سب کے لیے ایک جنرل میٹنگ رکھوں گی وہ جنرل میٹنگ میں آپ اٹینڈ کرو اگر میں نائنصاف ہوں تو وہاں پر آپ جو فیصلہ لیں گے اس فیصلے پر میں منظور ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لیے فائٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ حکومتیں ایجنسیوں کو ہاتھ میں لے لیے اور حکومت پر پریشر ڈالنے والے ایمپی اصدودین صاحب بھی آپ کو معلوم ہے یہی لینڈ بھی ان کے ایریہ میں ہی آتی ہے جو تمہارے لیے سکس ہنڈرڈن فارٹی ون کروڑ کو جو ہے سیل کر دیئے لینڈ بھی ان کے ہی ایریہ میں آتی ہے چلو بیئر کے پاس پیسے نہیں ہے میں یہ بھی نیوزیں سنتی رہا وہاں بیئر کو چھوڑو صبح میں دوسرے ایجنسیز اگر ہٹ جائیں گے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق تو صبح میں آپ پارٹ پارٹ کر کے سیل کر دو وہ پیسے آ جائیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ پریشر ڈالنا ایجنسیوں کو گھروں کے اوپر بھیجنا اور ریڈ کرنا اور ایجنسی بھی اس کی انصاف کو ضرور واپس آپ پھر بھی واپس سنیں گے ٹنٹم ٹاپ کورٹ کیا ہوتا ہے کورٹ کے سامنے کتنا بڑا آفی ذربی کچھ بھی مطلب نہیں رکھتا کورٹ کے آگے کتنا بڑا ہودا کیوں نہ ہو کتنا بڑا پولٹیشن کیوں نہ ہو کورٹ ہوتے ہیں اور میری سپریم کورٹ کے میرے لیگلٹی مجھے کل سے فون کر رہی تھی کہ میڈم کیا ہو گیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ایسے کیا ہو گیا آپ کیا چاہتے ہی میں نے ان سے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ مجھے انصاف دلانے کے لیے کھڑے تھے مجھے انصاف چاہیے مگر میرے دیش کی سپریم کورٹ کے جو دھجیاں اڑ رہے ہی میرے دیش کے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے میرے دیش کے سپریم کورٹ کی ماننے نہیں رکھی جاتی ہے میرے دیش کے ہائی کورٹ کی ماننے نہیں رکھی جاتی ہے ضرور ان کو سزا دلوائیے بس جبکہ ایک پارٹی جب سپریم کورٹ میں ریسپانڈنٹ ہوتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے سپریم کورٹ میں میرے غلطیوں کو سبمیٹ کرنا ضروری ہوتی ہے جب سپریم کورٹ میں سبمیٹ کیے بغیر باہر باہر سے ہی ہر ایجنسی اپنی مرضی چلائے گی تو ضرور اس ای ڈی ڈی پارمنٹ کو سپریم کورٹ ایک دن اچھا سا سبق سکھائے گی اور جو پانچ سٹیٹ کے ایجنسیز ہیں جن کو ریسپانڈنٹ بنا کے رکھا ہے سپریم کورٹ میں ان کو بھی سپریم کورٹ ایک دن جو ہے ضرور سے سبق سکھائے گی یہ میری آواز ہے ضرور انشاءاللہ مجھے انصاف ملے گی اور آپ سب کو انصاف ملے گی آپ کو ڈیلے ہو رہا ہے اس پر فکر مت کریے اس ڈیلے کے پرافٹ کے ساتھ آپ کو ملے گا آپ کو پتا ہے جو لیان ٹولی چوکی کی ہے وہاں پر ایس ایفٹی کیا رینٹ ملتا ہے ہنڈرڈ روپیس ملتا ہے پر سکوئے ریفٹ کا ہنڈرڈ روپیس رینٹ ملتا ہے اگر 33,000 سکوئے ریارٹ کا رینٹ بھی اگر آپ 33,000 سکوئے ریارٹ پر ایس ایفٹی کا اتنا تو ساڑھے تین کروڑ سے چار کروڑ جو ہے وہ اونلی رینٹ اس پراپٹی کے اوپر ملتا ہے انشاءاللہ کلائم کریں گے جو ایڈی اٹیچمنٹ کر لی ہے نا وہ ہمارے رینٹ کو پی کرے اور ہمارے لوگوں کو دے دیں اور یا بیچنے نہیں دیتی ہے تو اس کا رینٹ بھی پی کرے گی آپ کے پیسے ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ضرور سے وہاں جو بیلڈنگ بنانے کے لیے دیے ہی وہاں پر غلط انکروچمنٹ کرنے کے لیے نام پہ میری ای سی میری اور پراپٹی ہماری اور کروڑوں روپیے چک سے لیے ہیں اور سیل کیے ہی میرے عرشت کے بعد اس پہ بیلڈنگ بنا کے رینٹ کو دے دیتے ہی اس میں کتنے ایجنسیاں کمیٹیڈ ہی اب سی وی سی اس کا انویسٹیگیٹ کرے گی کیونکہ یہ کمپلینٹ سی وی سی کو بھی جا چکا ہے یہ کمپلینٹ اس میں کون کون انوال تھے جب کیسی آر صاحب کی حکومت تھی تو جب اس میں کون کون انوال تھے ظاہر سے بات ہے کیسی آر صاحب تو ایم ایم کو مدد کرنا ہی تھا اسے کاموں میں تو کون کون انوال تھے سب کا سب کا ریپورٹ نکلے گا سب کو آٹ لگے گی سب کو سپریم کورٹ دیکھے گی مجھے بھروسہ ہے میری سپریم کورٹ کے اوپر مجھے بھروسہ ہے میرے دیش کے کورٹ کے اوپر مجھے انصاف ملے گی اس میں اور کیونکہ میرے ساتھ ناہیقی ہو رہی ہے میرے ساتھ میرے لاکھوں کے ممبر کی ناانصافی ہو رہی ہے میرے لاکھوں کے ممبر کو تڑپانے کا ذریعہ صرف ایجنسیاں یہ جو یوٹیوب پہ بیٹ کر جو غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہی یہ لوگ ہیں اس لیے میں آپ سب کو یہی بات سمجھانا چاہتی ہوں آپ فکر مت کریے آپ ٹینکشن مت لیجئے جب تک میرے جان میں جان ہے سانس میں سانس ہے میں آپ کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی جب تک کہ آپ کے پیمنٹس کلیر نہیں ہو جاتے کوئی بھی ایجنسی دے دے مجھے خوشی ہے سپریم کورٹ آپ کو دے دے ایجنسی آپ کو دے دے مجھے خوشی ہے وہ سب اپنے ہاتھوں میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہی کیونکہ اس کو جو ہے تھوڑا کم پریز میں مل جائے بلکل کم پریز میں مل جائے تو سب بات لیں گے آپ کو معلوم ہے ایڈی کے اٹیچمنٹ میں ایک گھر ایک آفیزر ریجیسٹر کر لیتا ہے خاجہ مہید دین جو ڈی جی پی کہلا کہتا ہے اپنے آپ کو ابھی کیا کیا پوسٹ اس کو پرموشن دے دیا کیسے یار نے جو ایڈی کے اٹیچمنٹ میں گھر ہے اپنے سالے کے نام پر اپنے بیوی کے نام پر ریجیسٹر کر دیتا ہے ایڈی کے اٹیچمنٹ میں ہم کو اٹیچمنٹ کی پراپٹی ریجیسٹر کرنے نہیں دیتے جو لوگ خبزے کر کے بیٹھے ہیں ان کو اٹیچمنٹ کے پراپٹی ریجیسٹر ہو جاتے ہیں یہ سارے چیزیں سی وی سی میں میں سبمیٹ کی ہوں اور سی وی سی نے اس کو اپرویل دیا ہے اب سی وی سی یہ کتنے لوگ کرپشن میں ہی کتنے لوگ اس میں انوال تھے کتنے منشٹر انوال تھے سب کو دیکھے گئے انشاءاللہ آج میں کھل کر آپ کے سامنے یہ بات بتاتی ہوں اور میرے جتنے بھی سپورٹر مجھے سپورٹ لے رہے تھے انشاءاللہ تمہارا سر فخر سے ایک دن اونچہ ہوگا جتنے بھی میرے میمبر سبر کیے ہی تمہارا سر بھی فخر سے اونچہ ہوگا میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جہاں پر 33,000 سکوئر یارڈ لینڈ ہے جو حساب آپ ڈالیں گے تو 33,000 سفٹ سے زیادہ کی لینڈ ہے یہاں پر اور وہ لینڈ کی پر سفٹ کرنٹ 100 روپیز بھی دالیں گے روٹ کے فیس کے اوپر ہے تو ایڈی پی کرے گی 100 کروٹ انشاءاللہ کوٹ میں ہم کلائم کریں گے اور وہ پیسے تم کو گھنٹوں میں مل جائیں گے اگر سیل بھی کرنے کی ضرورت نے ایڈی رینڈ بھی پی کر دے گی نہ چلے گا کیونکہ ایڈی کے اٹیچمنٹ میں ہونے کے بعد اس لینڈ کے اوپر جو ہے انکروچمنٹ ہوا ہے اس لینڈ کے اوپر ہوتل بنا دیے گئے ہی اس لینڈ کے اوپر بنا اس لینڈ کے اوپر بنگلے بنا دیے گئے ہی پھر بھی جو بچی ہے اس پر میں لینڈ کے اوپر جب میں جا کے لاک لگاتی ہوں پھر ہائی کے اوپر جو ہے گھر بنا دے رہے پولیس کہتی میڈم تم نکل کر باہر آجاؤ ہرے یہ لوگ جو چائی بیچنے والا آکر وہاں کھڑا ہو کہ یہ لینڈ میری ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم position کے اوپر ہی تم چلے جاؤ سوچو یہ کتنی ملی بھگت ہے انشاءاللہ آپ cvc اس کا اچھے سی انویسٹیگیشن کرے گی سینٹرل کی ہر ایجنسی اس کا انویسٹیگیشن کرے گی جس یہ گناہ میں ملووس ہے جو یہ گناہ کو کرنے سپورٹ کرے ہی جو ہیرہ گروپ کے میمبر کو ستانے کیلئے سپورٹ کریں سب کو سزا ملے گی انشاءاللہ اب یہ ویڈیو بولنے کے بعد ہو سکتا ہے میرے اوپر ظلم کو انہوں بڑا بھی دے کوئی بات نہیں میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتی تھی اور یہ بات میں نے پہنچا دیا اور ایڈی کے ظلم کو سپریم کورٹ جو ہے ضرور سے ضرور سپریم کورٹ دیکھے گی سپریم کورٹ کے بات کو نہ ماننے کی سزا ہر آفیزر کو پتا چلے گی انشاءاللہ اور میں سب سے دعا کرتی ہوں اللہ سے دعا کی گزارش کرتی ہوں کہ انشاءاللہ بار بار بلا کر پوچھنا بار بار بلا کر دیکھنا وہی ہے وہی میرے ای بی جی میمبر وہی بیان بار بار پوچھنے سے دینا لینا ہے انشاءاللہ کمپنی کے پاس فل سورس ہی ہر ایجنسی کو یہ بات پتا ہے کمپنی دینے سے کبھی بھی پیچے نہیں ہے آج بھی پیچے نہیں ہے انشاءاللہ میرے امید ہے ہمارے سورس دے رکھی ہوں تو آپ کو کبھی نقصان انشاءاللہ نہیں پہنس سکتا جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا سب دعائیں کریے یہ سارے افاؤوں کو چھوڑیے سب دعائیں کریے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نہ فجلے میمبر کو نقصان ہوگا نہ اپ کے میمبر کو نقصان ہوا ہے ہاں سب لوگوں نے کہا آپ آپ اس بزنس کو سٹارٹ کریں بلکل میں نے سٹارٹ کیا انشاءاللہ اور جو لوگوں کو کبھی ہیرا گروپ سے نقصان نہیں ہوا وہ لوگ ضرور مجھے ساتھ دے رہے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ میں بزنس کروں گی سپریم کورٹ کے اس ورڈ کو ثابت کر بتاؤں گی کہ سٹارٹ یور بزنس ویٹ یور انشاءاللہ اور وہ میمبر کو جو بھروسہ رکھ کر آتے ہیں ضرور سے ضرور ہمارا بزنس اللہ کی فضل سے انشاءاللہ رن ہوگا اور میں سب کو پھر سے میرے طرف سے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آپ کے اتمنیان کے لیے میں نے یہ اپڈیٹ دیا ہے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ